اسلام علیکم امید کرتا ہوں سوال لوگ بہترین ہوں گے آج کی ویڈیو ہوگی آگست کے مہینے میں جو شروع ہوا ہے اس میں آئی فون کی پرائسز کا کیا حساب تاب ہے اس ویڈیو کو پرانی ویڈیوز کی طرح لمبا نہیں کروں گا کیونکہ آئی فون کی پرائسز تھوڑی سٹیبل ہوئی ہیں کونسٹینٹلی گر رہی تھی تو جہاں بھی آئی فون سے شروع کرتے ہیں آئی فون 11 کی پرائس جو سٹیبل ہوئی تھی وہ سٹیبل ہوگی ہے پچاس پہ جا کے پچاس اٹھالیس سے پچاس ہولسل پرائسز کی بات کروں گا ریٹیل پرائسز کی بات نہیں کروں گا ریٹیل زائی سی بات ہے اگر ہولسل میں کوئی خریدتا ہے تو ریٹیل میں وہ تھوڑا پروفٹ کما کر ہی فون کو بیچے گا تو ہولسل پرائسز فورٹی اٹھو فورٹی اٹھو فیفٹی تھاوزن آئی فون 11 جی بی کی پرائس ہے آئی فون ٹویلو کی پرائس بڑھ گئی ہے پچپن پہ آگئی دی دوبارہ سکسٹی ٹو پہ چلی گئی ہے ایک گریٹ سٹوک کی اور آئی فون ٹھرٹین کی پرائس بھی سٹیبل ہے تھوڑی گندی ہو رہی ہے آئی فون ٹھرٹین کی پرائس حالانکہ اس کے پیچھے چائنا یا انٹریشنل مارکٹ میں اس کے پرائس پہ کوئی فرق نہیں پڑا لیکن پاکستان میں اس کی پرائس نیچے آ رہی ہے حالانکہ اس میں بچ بچ بھی کچھ بھی نہیں رہا اس کی پرائس یک گریٹ سمکی آئی فون ٹھرٹین پر جائیں ایdadس east십 پانچ نائنٹی ایٹھ ساوزن سے ایک لاغ پانچ ہزار اس کی پرائس چل رہی ہے آئی فون فیفٹین کی پرائس سے ایک لاغ پچیس ہزار سے ایک لاغ تیس ہزار چل رہی ہے جی وی کی بان ٹو اٹھ جی بی کی اور جو پرو موڈل سے ان میں جائیں ایلیون پرو جو ہے وہ چونسٹ سے ستر ہزار روپے کا مل جاتا ہے جی وی اچھی کنڈیشن میں اور ایلیون پرو میکس پر جائیں چونسٹ جی بی پر تو وہ آپ کو سیونٹی ایٹھ ساوزن سے ایٹھ ساوزن سے ایٹھ ساوزن سے ایٹھ ساوزن سے ایٹھ ساوزن کا ایزیلی چونسٹ جی بی اچھی حالت میں آپ کو مل جاتا ہے ہول سیل میں اگر اویلیبل ہو تو ہول سیل میں جو آئی فون ہے وہ ٹکتے بہت کم وقت کے لیے ہیں مثال کے طور پر میرا سٹوک آیا تھا وہ ایک دو دن میں بھک گیا تھا سارے کا سارا تو آئی فون جس کا بھی ایمپورٹر جو بھی ایمپورٹر کا آئی فون مگواتا اس کا سٹوک بڑی سپیڈ سے بھگ جاتا ہے تو ایونچولی آپ کو جو میں پرائسز بتا رہا ہوں اس مارکٹ میں اس سے زیادہ ہی پرائسز ملیں گی تو کنٹینیو کرتے ہیں تیرہ پرو کا جو ریٹ ہے وہ بھی سٹیبل ہی ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ بائیس ہزار ایک ریٹ کا سٹوک ہے آئی فون تھرٹین پرو ایک سٹوک بھی گندہ ہو رہا ہے آئی فون تھرٹین کی طرح حالانکہ پیچھے اس کی پرائس سٹیبل ہے پاکستان میں گندہ ہو رہا ہے ون فورٹی ٹو ون فورٹی فائی اس کی پرائس فکس ہو رہی ہے ساری پرائسز سٹیبل ہیں کیونکہ پیچھے بڑی سپلائی شورٹ ہو چکی ہے پیچھے کوئی اتنا سمان نہیں ہے جی وی کا سمان ملے نہیں رہا انٹریشنل مارکٹ میں اس لئے پاکستانی مارکٹ میں جس کا بھی سمان آتا ہے وہ ایس لیس لمسم ہی بھک جاتا ہے ایک دو دنوں میں ہی بھک جاتا ہے سارے کا سارا تو آنے والے دنوں میں پرائسز بڑھیں گی کم ہونے کی گنجائش مجھے نظر نہیں آ رہی آنے والے دنوں میں اس پورا مہینہ لگا لیں کیونکہ پیچھے جی وی کا سوک اویلیبل نہیں ہے سمان مل ہی نہیں رہا کچھ جو کیری کرنے کے ایشوز بھی ہیں وہ بھی آ رہے ہیں تو آئی فون کی پرائسز بڑھ رہی ہیں سٹیبل ہو رہی ہیں جنرلی سپیکنگ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آئی فون 16 کے آنے سے فرق پڑھے گا میرا نہیں خیال سٹیبل اکتوبر نومبر تک کوئی فرق نہیں پڑھنے والا میرا خیال ہے جو سپلائی انڈ ڈیمانڈ کا جو حساب چل رہا ہے اس حساب سے آئی فون کی پرائسز بڑھیں گی پیچھے کونسٹنٹلی نیچے آ رہی تھی لیکن ابھی مارکٹ سٹرونگ ہو گئی ہے ڈیمانڈ بڑی اچھی ہے اور سپلائی بہت کم ہے تو اس لیے آئی فون کی پرائسز اب اوپر ہی جائیں گی ہزار ہزار دو دوزار پانچ پانچ ہزار اوپر جائیں گی میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا جو پوری پرائسز ہے جس میں پی ٹی اپرو آئی فون یا جو نون بی ٹی اے جو فیکٹی انلوک آئی فون اور جے وی آئی فون کی پوری ڈیٹیل میری ایک دو ماہ پہلے کی ویڈیو دیکھ لیں اس سے آپ کو اس ویڈیو سے کمپیر کریں گے تو آپ کو پرائسز کی سمجھ آ جائے گی ویسے کوئی اتنا خاص فرق پڑا نہیں ہے پرائسز میں اور جو جے وی آئی فون اور جو فیکٹی انلوک آئی فون نون بی ٹی اے دونوں ان کی پرائسز میں دس دس ہزار سے پندرہ پندرہ ہزار روپے کا فرق ہوتا ہے تو جیسے ہی کوئی پرائس ویرییشن ہوگی میں دوبارہ نئی ویڈیو بناوں گا آج کی ویڈیو یہ تک تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک اور انٹیس تارا خیال لگیے گا اللہ حافظ